بربل بربل بہت بڑا ودوان تھا کچھ بھید بھاو کرنے والوں نے اکبر بادشاہ سے کہا کہ ہم میں سے کسی کو اپنا وزیر بنا لی اکبر بادشاہ نے ان تمام بھید بھاو کرنے والوں کا کلاس لیا اگزام لیا کہا کہ یہ تین پیسے ہیں جاؤ ایک پیسے کا اب خریدنا دوسرے کا تب خریدنا تیسرے کا اب خریدنا نہ تب خریدنا وہ تمام کے تمام گئے تھوڑی دیر کے بعد واپس آگئے کہا کہ بادشاہ سلامت اب ملا تب ملا نہ اب ملا نہ تب ملا تینوں پیسے واپس تینوں پیسے واپس کرتے ہیں اس کے بعد اکبر بادشاہ نے بربل سے کہا دھیان پربل سے سنیے گا اکبر بادشاہ نے بربل سے کہا اے بربل اب تو جائے ان تمام بھید بھاو کرنے والوں کے ساتھ جا ایک پیسے کا اب خریدنا دوسرے کا تب خریدنا تیسرے کا نام خریدنا نہ تب خریدنا دربل جاتا ہے دیکھتا کیا ہے ایک جلیبی کی دکان ہے گرم اور تازی جلیبی بن رہی ہے ایک پیسے کی جلیبی خرید لی وہ جلیبی اس وقت بہت گرم تھی اسے تھیلی میں کر لیا تھوڑا اور آگے بڑھا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک گڑھی آپ کے ہاتھ میں وکشا پاتھ لے کر ایشور اور پرمارکمہ کے نام پر کوششن کر رہی ہیں ہے کوئی ایشور اور پرمارکمہ کے نام پر دان کرنے والا دوسرا پیسہ اس بڑھیا کو دان کر دیا جب تھوڑا اور آگے وہاں تو دیکھتا کیا ہے کہ رخص و سرور کی مہمی لگی ہوئی ہے ناچ اور گانے کی مجلس لگی ہوئی ہے تیسرا پیسہ دیکھا ناچ دیکھ دیا اس کے بعد اکبر بادشاہ کے دربار میں پہنچا اکبر بادشاہ نے کہا تینوں پیسے کیا کیے اکبر بادشاہ سے اس گربل نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک پیسے کی میں نے جلیبی خرید لی جلیبی اس وقت گرم تھی کھانے کے قابل نہ تھی اب کھانے کے قابل ہے ایک پیسے کا میں نے یہ اب خرید لیا کہا دوسرا پیسہ کہا دوسرا پیسہ میں نے گڑھیا کو دان کر دیا جو اب کام نہیں آیا مروں گا تب کام آئے گا کہا تیسرا پیسہ کہا تیسرا پیسہ دے کر میں نے ناچ دیکھ دیا جو نہ اب کام آئے گا مروں گا نہ تب کام آئے گا اکبر بادشاہ نے اسی وقت وربل کی تیشانی کو بوسا دیا وربل کا سمان کیا اور کہا کہ ہے وربل جب تک میرا جیون باقی رہے گا جب تک میرا جیون رہے گا جب تک میری زندگی رہے گی تو میرا وزیر رہے گا ایک آج بھی وزیر ہے جو پورے ہندوستان میں اعلان کر رہا ہے آئیے بہنو این آرس کے لاغو ہوگا اور وہ وہاں دلی کے راب نیلا میدان میں نہیں آئیے بہنو این آرسی کی تو کوئی بات ہی نہیں تب مجھے یاد آتا پہلے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل واتشاپ اور ٹیوٹر پر موٹو اور پتلو کا تماشا دیکھتے تھے آج پورا ہندوستان موٹو اور پتلو کا تماشا دیکھتے تھے آچھے دن پاتھے گئے آچھے دن پاتھے گئے ہری سے کیا نہ ہے آچھے دن پاتھے گئے ہری سے کیا نہ ہے اب پچ جائے ہوتے کیا چڑیا جگ گئی کھیت اس لیے جب بٹن دبانے جاؤ گے تو بہت سوچ کر بٹن دبانا انشاءاللہ سوچ کر دبائیں گے اس لیے کہ دی اور یہ ہندوستان اگر زندہ رہا ہے ہندوستان کی گنگا جمنیتہ وہ صرف اور صرف قربانی سے بریانی سے نہیں اگر قربانی پیش کریں گے ایک دوسرے کا سمان کریں گے انشاءاللہ اس لیے کہ ہندوستان کا مول منتر یہی ہے ہندو مسلم سیقی سائی آپس میں سب بھائی بھائی انشاءاللہ ہم سب سے سمان کریں گے کریں گے انشاءاللہ اور میں ایک عظیب و غریب بات سالے گزشتہ لوگ ڈون سے پہلے آسام میں میرا پروگرام تھا یہ تو اللہ کا قرب تھا کہ آسام سے میں وہ پروگرام کر کے واپس آیا تھا جو کہ لوگ ڈون لگا ورنہ مجھے چلہ وہی بیتانا پڑھا جب میں وہ پروگرام سے پاری ہوا تو خوش کرشن اور ہندو بھائی میرے پاس آیا آ کر کہنے لگے کہ گروہ جی آپ کی ساری باتیں مجھے بہت اچھی لگی لیکن ایک بات مجھے اوجیکشن ہے میں نے کہا کیا کہ گروہ جی آپ نے کہا کہ صرف محمد کی صیرت ساری انسانیت کے لئے آئیڈیل ہے صرف محمد کا جیون ساری انسانیت کے لئے آئیڈیل اور نمونہ ہے کیا عیسیٰ یسوہ کا جیون ساری انسانیت کے لئے آئیڈیل اور نمولا نہیں ہے ویسا یسو یعنی ویسا علیہ السلام میں نے ان سے کہا کہ سنو اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے پورکوں کا طریقہ ہے کسی کو چھیڑو مت لیکن اگر کوئی چھیڑے تو اسے ارے بولیے ڈائی فٹ کے شائر صاحب کسی کو چھیڑو مت ارے میں پانی پینے والا بندہ ارے مجھ سے چوبیس گھنٹے بولے والے میں پانی کا ایک خطرہ نہیں پیوں گا تو کسی کو چھیڑو مت لیکن اگر کوئی چھیڑے تو اسے اسے چھوڑو مت جب اس نے مجھے چھیڑا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی صیرت ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے تو یہ بتا دو مجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی اور نکاح کیسے کیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پتر اور پتری اپنے بال بچوں کی پرورش کیسے وہ کہا کہ برو جی جب اس نے نکاح نہیں کیا تو اولاد نہیں ہوئی یہ بھلے الگ بات ہے کہ آج جو نکاح کر کے وہ بے اولاد ہوتے پھر رہے ہیں یہ الگ بات فرمایا کہ حضرت جب نکاح نہیں کیا تو اولاد کہاں سے ہوتے ہوگی میں نے کہا تو بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارو گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر کے نکاح کر کے بتا دیا کہ کس طرح زندگی گزارنی چاہتا ہے دھیان پر وقت سے یہ بات سنیے گا آج بہت دھیرو چطر ویدی سنے ہوں گے لیکن زندگی میں کبھی بھی خالی صلی اللہ جیسے چطر ویدی سے پالا نہیں پڑا ہوگا سنیے اور سر دھنیے اور یہ علمی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے اور ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے ہر کسو ناکس کو یہ علم یہ شکشہ اور جان پراغ کرنا چاہیے یک شاست روی دھیمت سر جایا ورطتے کامکارتہ نسسد دھیم اپاونی نسکھم نپرمگتی گائیڈ ایس تو دہ پات دیڈی سٹری میں نے ان سے کہا کہ بھول پروک سے سنو جب اس نے شادی نہیں کی تو تم شادی کا طریقہ کیسے بتاؤگے اور جب شادی نہیں کی تو اولاد نہیں تو پھر اولاد کی پروری شرپردات کیسے کرو گے پالو گے کیسے اسے دیزی پھلنگ کیسے دو اور میں کہتا سنو عیسی علیہ السلام کو تیتیس ورش کی عمر میں آسمان پر اٹھایا گیا امام مہدی کے زمانے میں عیسی علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئیں گے اس وقت عیسی علیہ السلام کا دو نکاح ہوگا کتنے نکاح ہوں گے ارے کتنے نکاح ہوں گے دو بیوہ ہوگا اور کا نکاح پرانے والا قاضی امت محمدیہ کا قاضی ہوگا اللہ سبحان اللہ امت محمدیہ کے یہی شاہد صاحب وغیرہ ہم اور آپ ہی ہوں گے تو خود عیسی علیہ السلام کی زندگی اس وقت تک کامل و اکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے آئیڈیل اور نمونہ نہ مان لے اس نے فوراں میرے دل پر ایسا جھوٹ اور ایسا زرد دیا اس نے کہا لیکن جو کہے محمد عیاش ہے محمد رنگریلا ہے محمد نے اتنی شادیاں کی اتنی شادیاں کی میں نے کہا بے چیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ بیوہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ بیوہ کر کے ساری انسان کے ترمانوتا کو محبت اور پرین کا سندیج دیا ہے اس لیے کہ دنیا میں کوئی اور یہ اس کوششن کا اتر مولان خادم صاحب اس کوششن کا اتر یہ علماء دیوان کا فیضان تھا کہ میرے ذہن پر انقا ہوا اس کوششن کا اتر میں نے ان سے کہا دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی ویکتی سے دنیا میں کوئی بھی ویکتی کسی بھی خاتون سے ویواہ کرے گا تو ان کا ویواہ انہی بارہ خواتین میں سے کسی نے کسی خاتون سے ہوگا یا تو وہ باقرہ ہوگی یا سییبہ ہوگی یا متعلقہ ہوگی کتنے ہوگے تین عمر میں بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی کتنے ہوئے امیر ہوگی یا غریب ہوگی کتنے ہوئے جس سے کوئی ویکتی ویواہ کرے گا اس کا تعلق یا تو اسی کے خاندان اور برادری سے ہوگا یا اس کے خاندان اور برادری سے نہیں ہوگا کتنے ہوئے ارے کتنے ہوئے ساتھی ہوئے نو ہوئے ارے پھر سے گلتی کر لو باقرہ ہوگی متعلقہ ہوگی یا سییبہ ہوگی کتنے ہوگے تین عمر میں بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی کتنے ہوئے پانچ امیر ہوگی یا غریب ہوگی ساتھ اس کا تعلق یا تو اسی کے خاندان اور برادری سے ہوگا یا اس کے خاندان اور برادری سے نہیں ہوگا کتنے ہوئے نو نو وہ پہلے سے مسلم ہوگی آپ نے اس سے بیواہ کیا ہوگا یا پہلے نون مسلم ہوگی اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اس سے نگاہ کیا ہوگا کتنے ہوئے باندی ہوگی اسے آزاد کرنے کے بعد آپ نے اس سے بیواہ کیا ہوگا کتنے ہوئے میں نے کہا آپ علیہ السلام نے بارہ بیواہ کر کے بھی ساری انسانیت کو محبت اور پریم کا سردیش اور آدھو اٹھیا کہ اگر تمہارا بیواہ کسی ایسی خاتون سے ہو جو باگ رہا ہو اس کے ساتھ جیون اسی طرح بیٹھانا جس طرح میں نے بیٹھایا اگر تمہارا بیواہ کسی ایسی خاتون سے ہو جو متلقہ ہو اس کے ساتھ جیون اسی طرح بیٹھانا جس طرح میں نے بیٹھایا اگر تمہارا بیواہ کسی ایسی خاتون سے ہو جو سیبا ہو اس کے ساتھ جیون اسی طرح بیٹھانا جس طرح میں نے بیٹھایا اگر تمہارا بیواہ کسی ایسی خاتون سے ہو جو عمر میں تُس سے بھلی ہو اگر تمہارا بیوہ کسی ایسی خاتون کے ساتھ ہو جو ماندار ہو اگر تمہارا بیوہ کسی ایسی خاتون سے ہو جس کا تعلق تمہاری برادری سے ہو اگر تمہارا بیوہ کسی ایسی خاتون سے ہو جو پہلے سے مسلم ہو اگر تمہارا بیوہ کسی ایسی خاتون کے ساتھ ہو جو نون مسلم ہو اپنی مرضی سے اسلام قبول دیا ہو اگر تمہارا بیوہ کسی ایسی خاتون کے ساتھ ہو جو باندی ہو آزازہ کرنے کے بعد تم نے اس سے بیوہ کیا اس کے ساتھ جیوہ ایسی طرح بیتانا جس طرح میں نے ماریہ یقینیہ کے ساتھ جیوہ بیتا کر ساری رسانیت کو محبت اور طریق کا سندیج دورہ دے اے مسلمانوان آپ علیہ السلام نے اپنے نکاح اور بیوہ کے ذریعے سے بھی ساری انسانیت کو محبت اور پرین کا سندیج اور آدیج دیا ہے فوراں وہ تمام کے تمام کرشچل اور ہندو بھائی سب کہنے لگے لیکن جو کہیں میں محمد کو نہیں مانتا پھر بھی انہوں نے کہا میں محمد کو نہیں مانتا میں نے کہا کبیر داس کا نام سنائے میں نے کہا کبیر داس کو مانتے ہیں میں نے کہا کبیر داس نے کہا عدد نکالو ہر چیز کے چوگن کر لو بھائی دو ملا کر کچگن کر لو پھر بیس کے بھاگ لگائے باقی بچے کو نو گن کر لو اور دو اس میں ملائے کہا کبیرہ سن بھائی سادونا محمد کیا میں نے کہا محمد کو کبیر داس نے بھی مانا ہے کبیر داس کے باپ نے بھی مانا ہے تمہیں اور تمہاری نسل کو بھی ماننا پڑے گا جب تک نہیں مانو گے تو تمہارا سنسار کے کائنات کسی جوی چیزوں کا کلیان نہیں ہو سکتا نرمان نہیں ہو سکتا کہا کیسے میں نے کہا کبیر داس نے قصول بیان کیا آپ نے آج تک کسی سے نہیں سنا ہوگا غور سے سنوئے بس یہ بات میں اپنی بات ختم کروں گا خود میرے پاس بھی وقت نہیں ہے کبیر داس نے کہا دنیا کے کسی بھی چیز کے نام کا عدد نکال گا عدد جانتے ہیں نا گنتی مثلا محمد بہت سے لوگ لکھتے ہیں 786 بٹے بیرانبے بیرانبے کیا ہے یہ محمد کے نام کا عدد ہے مثلا جب کوئی دعا تعویز والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ نام پوچھ کر نام کے وہ عدد نکالتا ہے تب جا کر تعویز دیتا ہے کسی عامل کے پاس اگر آپ جاتے ہیں مثلا محمد محمد میں ڈول میم ہے دو میم ہے ایک ہا ہے ایک دال ہے میم کا عدد ہے چالیس چالیس اور چالیس کتنے ہوئے جب ڈول میم ہے تو کتنے ہوئے چالیس اور چالیس اسی ہاں کا عدد ہے آٹھ اسی اور آٹھ دال کا عدد ہے چار کتنے ہو گئے ارے بولیے آگے سے پیچھے تک آپ بولیے تو میں بولوں گا کتنے ہوئے آگے سے پیچھے تک بولیے بیرانبے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا عدد ہوا کتنا ہوا بیرانبے ٹھیک ہے کبھی اداسنے کا دنیا کے کسی بھی چیز کے نام کا عدد نکال زمین ہو آسمان ہو چاند ہو سورج ہو ستارے ہو حفظ الرحمن ہو خادیم صاحب ہو خاری صاحب ہو عراقین کمیٹی میں سے کوئی ہو آپ سب ہو پھل ہو پروٹ ہو انسان ہو حیوان ہو بدر ہو خمر ہو شجر ہو حجر ہو نواتات ہو جمادات ہو کل کائنات اور کائنات کے زرزے زرزے کے کسی بھی چیز کے نام کا عدد نکال کسی بھی چیز کے نام کا عدد نکال اس کا عدد بیرانبے نکلے گا جب تک وہ محمد کو نہیں مانے گا اس کا نرمان نہیں ہو مسئلہ ایک مثال دیتا ہوں کبھی اداسنے کا کسی بھی چیز کے نام کا عدد نکال عدد نکال کر اسے چار سے ضرب دیجئے ضرب دینا سمجھتے ہیں ارے چار سے گناہ کیجئے گناہ دینا جانتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کا عدد نکال کر اسے چار سے گناہ کیجئے چار سے گناہ کرنے کے بعد اس میں دو ملائی لائیے پھر جو جواب آئے اسے پاس سے گناہ کیجئے پاس سے گناہ کرنے کے بعد بیس پر بھاگ دیجئے بیس سے تقسیم کر دیجئے بیس پر تقسیم کرنے کے بعد جو جواب آئے اسے نو سے گناہ کر کے اس میں دو ملائیں گے محمد کے نام کا عدد نکال آئے گا محمد بڑھ جائے گا مثلا میں ایک آسان مثال دیتا عام جانتے ہیں یہاں کے لوگ عام تو بہت خاتے ہیں عام جسے انگریزی میں کہتے ہیں مینگو مینگو عام علیف کا عدد ایک اور میم کا ہے ارے ابھی بتایا تھا میں نے جتنے ماسٹرز ہیں میں سب کا بھی اقزام لے لیتا ہوں مول بھی تو سب کا اقزام لیتا ہے تو کتنے عدد ہوئے ارے علیف کا ایک ہے اور میم کا چالیس ہے کتنے ہوگئے چالیس اور ایک چالیس اور ایک ایک تالیس نے ہوگئے ہاں چالیس اور ایک ایک تالیس یہ ہوا عام کے نام کا عدد غور سے سنیے گا یہ ہوا عام کے نام کا عدد ایک تالیس کو چار سے گناہ کی دیئے کتنا ہوگا ہاں ایک سو چو سٹ 164 میں دو ملایے کتنے ہوں گے 166 166 گھر سے سنیے گا 166 166 کو پانس سے پھر گناہ کیجئے کتنا ہوگا 166 کو پانس سے گناہ کیجئے کتنا ہوگا 830 830 اب 830 کو 20 پر تقسیم کر دیجئے 20 سے بھاگ دیجئے مولانا قادم صاحب بھاگ دے رہے ہیں کیا اور موبائل سے مت دیجئے اپنے دماغ کا استعمال کیجئے جب تک موبائل نہیں تھا تو ممی پاپا ڈیڈی سب کے نمبر جانے زیان میں محفوظ ہوتے تھے اور موبائل میں حساب بھی غلط آئے گا میں کہہ رہا ہوں یہ جو 1 کوئنٹ والی بات ہے یہ جو 5 کوئنٹ والی بات بولنا ہے تو یہ موٹو پتلو کا دیا ہوا ہے موبائل ہے تو اس لیے موٹو پتلو جیسا حساب آ رہا ہے ارے صاحب سی بات ہے 830 کو 20 سے 830 کو 20 پر تقسیم کریں گے کتنا ہوگا ارے بھاگ دیجئے 20 چوکے ارے بولیے 20 چوکے 80 3 کا 3 اتر آئے گا 0 کا 0 اتر آئے گا 20 اکم 20 41 جواب آئے گا بات ہی 10 بچے گا آیا کمی پوئنٹ ارے 40 جواب آئے گا بات ہی 10 بچے گا 10 کو 9 سے گناہ کیجئے 9 دہیں ارے بولیے 9 دہیں 90 اس میں دو ملا دیجئے کتنے ہوگئے بیرا آج جو لوگ بھر واپسی کا نعرہ لگاتے سب سے پہلے ہندوستان میں کون اپس دیت ہوئے آدم علیہ السلام علیف کا عدد ہے ایک ڈال کا چار چار اور ایک کتنے ہوئے پانچ میم کا چالیس چالیس اور پانچ پیتالیس کو چار سے ضرب دیجئے چار سے گناہ کیجئے کتنا ہوگا ارے پیتالیس کو چار سے گناہ کیجئے ایک سو اسی ایک سو اسی میں دو ملا یہ کتنے ہوں گے ایک سو ایک سو بیراسی ایک سو بیراسی کو پانچ سے پھر گناہ کیجئے کتنے ہوں گے نو سو دس اب نو سو دس کو پھر بیس پر تقسیم کر دیجئے بیس چوکے اسی بیس پنچے سو پیتالیس جواب آئے گا باقی دس بچے گا دس کو نو سے ضرب دیجئے کبیر داس نے کہا دنیا کے کسی بھی چیز کے نام کا عدد نکالو زمین ہو یا آسمان ہو چاند ہو یا سورج ہو ستارے ہو یا سیارے ہو بدر ہو یا حجر ہو شجر ہو یا حمر ہو کائنات کے زردے زردے کے کسی بھی چیز کا نام کا نام نام کا عدد نکالیے عدد نکالنے کے بعد جب تک وہ محمد کو نہیں مانے گا اس وقت تک اس کا بیڑا پاک نہیں ہوگا ہر چیز کے نام کا عدد محمد نکال گا ہے اسی لئے کبیر داس نے کہا تھا عدد نکالو ہر چیز کے چو گن کر لو بھائی دو ملا کر پچ گن کر لو پھر بیس کے بھاگ لگائے باقی بچے کو نو گن کر لو اور دو اس میں ملائے کہت کبیرہ سن بھائی سادھو نام محمد کے آئے دل کی گہرائیوں سے سچ سچ جان کر دل کی گہرائیوں سے سچ سچ جان کر زندگی گزاری جس نے رب کی باتیں مان کر پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا جس کو میرے مصطفی سے پیار ہو گیا جس کو میرے مصطفی سے عید نہیں ہوئی تھی لیکن آپ سب کا چہرہ دیکھ کر چمکتا دمکتا ہوا مکھلا دیکھ کر عید ہو گئی یہ چھوٹی سی بستی ہے چھوٹی سی آبادی ہے لیکن آپ سب نے میرا دل جیتا اسی لئے دل کھول کے میں نے آپ کا سیوہ کیا آپ کی محبت سراکھوں پہ اللہ ہمیشہ آپ سب کو خوش رکھے زندہ تابندہ رکھے اللہ رب العزت ہر طرح کی راحت مجسر فرماوے آپ تمام لوگوں کو کالی کملیوالے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آبے کاؤسر کا جام عطا فرماوے یہ باتیں صرف سننے نہ سنانے کے لئے ہیں بلکہ سویا ہوا احساس جگانے کے لئے ہیں انتیم میں جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں بس یہ کہہ دینا چاہتا آج جو لوگ مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے یاد رکھو ہندوستان کا مسلمان ریاکار ہو سکتا سیاکار ہو سکتا خطاکار ہو سکتا بدکار ہو سکتا لیکن ہندوستان کا مسلمان کبھی ہندوستان کا غدار نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نارا اے تبو بدن میں دولتا سارا لہو ایمان والا ہے مگر ظالم مگر ظالم مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے یاد رکھو اللہ کا قرآن کہتا مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وید بھی کہتا تسیتِ بھگتی وان سہسیاں جو جس مٹی سے پیدا ہوتا اسی مٹی میں دفن ہوتا جو پاکستان گئے اسے کل بھی عزت نہیں ملی آج بھی عزت نہیں ملی ہے لیکن ہم سب ہندوستانی ہیں جو جس مٹی سے پیدا ہوتا اللہ کا قرآن بھی کہتا ویدہ بھی کہتا جو جس مٹی سے پیدا ہوتا وہ اسی مٹی کے اندر مرنے کے بعد دفن ہوتا ہے اور کل قیامت کے دن ایشور اور پرمارکمہ کی دربار میں اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا ہم سب ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہوئے مرنے کے بعد ہندوستان کی مٹی میں دفن ہوتے ہیں اور کل قیامت کے دن ہندوستان کی مٹی سے ہی ہم سب اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ ہم سب اٹھائے جائیں گے اس لئے اے مسلمانوں اٹلاش میں سب بلند آواز سے اپنی آواز میرے ساتھ ملا کر کہیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا محبت سے کہیے تاکہ پتہ جلے کہ ہندو مسلم کا فریم بولا ہے ہندوستان کے دو ہاتھ ہیں ہندوستان کے دو پیر ہیں ہندوستان کی دو آنکھیں ہیں ہندوستان کے دو کان ہیں ہندوستان کا ایک ہاتھ اگر ہندو ہے تو دوسرا مسلم ہے ایک پیر ہندو ہے تو دوسرا مسلم ہے ایک آنکھ ہندو ہے تو دوسری مسلم ہے یاد رکھو ہندو مسلم ایک دوسرے کی جان ہے ایک دوسرے کی آن ہے ایک دوسرے کی شان کھان اور جلپان ہے جب تک ہندو مسلم کا فریم باقی رہے گا ہندوستان کی گنگا جمنی تحصیب باقی رہے گی مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم بطن ہیں ہندوستان ہمارا اپنے آواز کو میرے ساتھ ملا کر کہہ دیجئے ایک بار سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم بطن ہیں ہندوستان ہمارا ہمارا اوہ شانتی 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 سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا یہ باتیں ایسی تو سننے نہ سنانے کے لیے ہے بلکہ سویا ہوا احسار جگانے کے لیے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وآلہ وسلم